نمسکار نیوز ظلمن بھارت دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں امرتیواری بڑی خبر اس بیچ برہی سے آ رہی ہے جہاں چوپارن تھارہ شتر میں مارپیٹ میں ایک غائل ویکتی کی موت کا معاملہ سامنے آیا ہے تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں غائل ایک ویکتی کی موت کے بعد جم کر یہاں بوال دیکھنے کے ملا گسائے لوگوں نے آروپیوں کی غرفتاری کے لیے سڑک جام کر دیا اور جس سے سڑک پر وانوں کی لمبی کتارے دیکھنے کو مل رہی ہے جلوز کے بعد دو پکشوں میں مارپیٹ ہو گئی جس میں چھے لوگ گمبی روپ سے غائل ہو گئے گھٹنا میں غائل گمبی روپ سے جو لوگ غائل ہیں انہیں فلحال اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے غائلوں میں بیرندو سنگھ کو راچی ریفر کیا گیا ہے جہاں علاج کے دوران ان کی موت بتائی جاری ہے معاملے میں دونوں پکشوں کی اور سے تھانے میں شکایت کی گئی ہے دھر ودائے کمار شنکر اکیلہ نے آروپیوں کو غرفتار کرنے کی بانگ کی ہے کانگریس نیتا بال کشن یادوں کی گھر پر پتراؤں کی گھٹنا ہوئی تھی جس کے بعد علاقے میں تناوپورن اسپتی بنی ہوئی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں تو مارپیٹ کے بعد ایک غائل وقتی کے موت کی خبر سامنے آ رہی ہے برہی میں مارپیٹ میں ایک غائل وقتی کی جان چلی گئی ہے کئی غائل ہیں جنہیں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے بیرند سنگھ کی علاج کے دوران موت بتائی جا رہی ہے گسائے لوگوں نے اس کے بعد سڑک جام کیا اور پردرشن کرتے نظر آئے پولس کو ماملے کی جانکاری دی گئی سڑک کے دونوں طرف اس جام اور اس پردرشن کی وجہ سے جام دیکھنے کو مل رہا ہے وہ انہوں کی لمبی لمبی کتارے دیکھنے کو مل رہے ہیں جلو اس کے بعد دونوں پکشوں میں یہاں پر جم کر مارپیٹ دیکھی گئی برہی میں مارپیٹ میں ایک غائل تھے علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی بیرند سنگھ نام بتایا جا رہا ہے اور اس کے بعد استطی تناپر نے جس کے بعد ماملے کی جانکاری پولس کو دی گئی ہے اس خبر کے سامنے آنے کے بعد سنسنی کا عالم ہے اور کچھ لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں سڑکوں پر پردرشن کرتے ہوئے بھی نظر آئے حالانکہ پولس کو ماملے کی جانکاری دی گئی اور پولس نے اس ماملے کو شان کرانے کی پوری کوشش کی ہے اور اب استطی تی سامان کی لگ بھگ بتایا جا رہی ہے ہمارے سہیوگی بریس ویریندر ہمارے ساتھ فرور لائن پر جڑے ہوئے کیا کچھ استطی ویریندر اور کیا کچھ یہ پورا ماملہ آپ کو بتا دے کی پڑھریا چوپانٹھانا چھتے کا پڑھریا مکھیا چناؤ جیتنے کے بعد میں جلوس لے کر نکل رہا تھا اسی کے کرم میں کچھے دونوں طرف سے توتو میں نے ہوا اتنا جو ہو گیا کہ کھونی سنگلس ہو گیا دونوں طرف سے مات رکھت ہوا لیکن مکھیا کا جو سمہستک ہے مکھیا کے طرف سے بریس ویریندر ہوا جادے گھائل ہو گئے ہیں اور اس کے علاج کے دوراندین سے موت ہو گئی ہے اس کا سو لائے جا رہا ہے اور یہاں پر بھی ایم ایچ دو جو ہے نیشنل ہیوے ہے جو روڈ جام کر دیا گیا ہے ملکت کے پریجینوں کو لے کر سبھی لوگ روڈ جام کیا ہے تیر جلا کر کے روڈ جام کیا ہے کہ گرفتاری کرو جو مارا ہے اس کو گرفتاری کرو جو ہتیا کی ہے اس کو گرفتاری کرو اور ابھی ریپ کا جوان لگو پچاس سے پچپن جوان ابھی گاؤں میں پینات کر دیا گیا ہے پورا گاؤں پولیس حمنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے ایک اور اسٹیتی جنگ بتایا جا رہا ہے ان کا بھی اسٹیتی ناجوگ ہے لیکن پانچ آدمی ٹوٹل گھائل ہوئے تھے جس میں ایک کی موت ہوئی ہے ابھی پانچ گھائل ہے اور ایک کی اسٹیتی آر ناجوگ بتایا جا رہا ہے اور سی سی آر کا جو دی ایس پی ایو پہنچے ہوئے ہیں باری انسپیکٹر پہنچے ہوئے ہیں تھانا پرواری پہنچے ہوئے ہیں سلیم عاملہ کو سانت کرانے میں لگے ہوئے ہیں روڈ کم سے کم پندرہ سے بیس کلومیٹر لمبی کتار جام ہو گئی ہے اور یہاں وہاں جو چالک ہے آنے جانے میں بہت پریسانی ہو رہی ہے گرمی کا دین بھی ہے لیکن پولیس سمجھانے بوجھانے کو لے کر کام کر رہی ہے سمان میں اسٹیتی بنگ رہی ہے بات اسی کو بیچ میں لے کر کے ابھی بھی پولیس ابھی جو بیسے شدروں سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ابھی تین گاڑی پڑھریا جو گاؤں ہیں وہاں چھبو ماری کر رہی ہے لیکن ابھی کوئی گرمت میں نہیں آیا ہے گرمتاری کسی کا نہیں ہوئی ہے لیکن گرمتاری کے لیے دین سے لے کر ابھی تک چھبو ماری جاری ہے اور جیسے چھبو ماری ہوگا پولیس اس کو دیل بھیجا جائے گا جو بھی دوسری پائے جائیں گے جو بھی ہے ادھر مکریا کا اطمی ہو یا کانگریس کا نتا پالکسون جادوں کا اطمی ہو جس کے اوپر بھی کروائی ہوگا اس کے اوپر بھیجا جائے گا لیکن ابھی بھی چھبو ماری جاری ہے بہت بہت شکریہ بیریندر نسر بنا رکھئے گا اگر بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیں گے بہرحال بہت بہت شکریہ تو ابھی بھی استطیق تناہ پرن ہے اور لگ بک پچائس کے قریب میں یہاں پر سرکشہ بلوں کو گاؤں میں تینات کیا گیا ہے استطیق کو قابو میں لانے کی پوری کوشش پرساسن کی طرف سے کی جاری ہمارے سائیوگی نے بتایا کہ ابھی بھی پولس چھاؤنی میں تبدیل ہے گاؤں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جاری ہے آلاکہ ابھی بھی گرفتارے کی مانگ پر ویادے ہوئے ہیں اور پردرشنوں کا دور اب بھی جاری ہے پر آل گاؤں میں سرکشہ بل کی تیناتی کی گئی ہے پولس لگاتار استطیق کو قابو میں لانے کی کوشش میں ہے تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں نیوز 11 بھارت پر آپ ایکسکلوسیف تصویریں دیکھ رہے ہیں جہاں پر ایک وقتی کی موت کے بعد استطیق اور تناؤپرن ہو گئی پہلے مارپیٹ اور ہنگامہ دیکھنے کو ملا اور اس کے بعد غائل وقتی کو اسپتال میں برتے کرا گیا جس کے بعد ان کی موت ہو گیا اور اس کے بعد یہاں پر استطیق تناؤپرن دیکھنے کو ملی ماملے کی جانکاری پولس کو دے گئی پولس اس ماملے کو شانت کرانے کی پوری کوشش اب بھی کر رہی ہے اور ابھی بھی استطیق تناؤپرن یہاں پر بنی ہوئی ہے پولس کے جوان جو ہے وہ گاؤں میں موجود ہے اور استطیق کو سمجھانے کی استطیق کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا